موسیقی اگر آپ اس زمانے اور آج کے دور کا موازنہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آج 21 صدی کے آغاز میں بھی مسلمانوں پر اسی طرح کی ازمائشیں ہیں کہ جیسی 20 صدی کے شروع میں تھیں آج بھی دنیا کے نقشے تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے آج بھی ایک نئے عظیم تر مشرق وستہ کی تشکیل کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے پاکستان کے حصے بخرے کرنے کی بھی سادشیں کی جا رہی ہیں غرض یہ کہ تمام مسلمان ممالک کے جو ایشیا وستی سے لے کر مشرق وستہ تک پھیلے ہوئے ہیں یہ نقشے تبدیل کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو قومیت، لسانیت اور فقہ واریت کی بنیاد پر بری طرح آپس میں لڑایا جا رہا ہے آج بھی مسلمانوں میں قیادت کا فقدان ہے سیاسی بہران ہے ان پر جنگ مسلط ہیں اور کوئی ایسا مفکر، دانشور اور فلسفی موجود نہیں ہے کہ جو ان حالات میں امت کی رہنمائی کر سکے اقبال کا کلام آج ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ اثری لگتا ہے علام اقبال نے سن بیس اور سنتیس کی دہائی میں جو پیغام امت کو دیا وہ آج کی نوجوان نسل کی رہنمائی کیلئے ہے اسی سلسلے میں ایک خوبصورت واقعہ بھی ہے مصر سے کچھ نوجوان اقبال سے ملنے کیلئے آئے جب ان نوجوانوں کا تعرف علام اقبال سے کرایا گیا تو اقبال نے مسکرا کر کہا کہ ان نوجوانوں کی آنے والی نسلیں میری مٹھی میں ہیں اقبال کو یہ معلوم تھا کہ ان کا غلام آنے والی کئی نسلوں کیلئے رہنمائی کرے گا اور امت کی آہیا میں بنیادی کردار ادا کرے گا جب تک امت کا آہیا نہیں ہوتا علام اقبال کا مشن جاری رہے گا قائد عاظم سے اللہ تعالی نے بہت بڑا کام لیا چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ قائد عاظم کی سچائی امانداری وقار اور ان کے بکاؤ نہ ہونے کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا وہ نہ تو منافق تھے اور نہ ہی امت کی عزت و عبرو کا سودہ کرنے والے اسی طرح علام اقبال کے وجود میں بھی یہ تمام صفات موجود تھی کہ جو وہ ان لوگوں میں دیکھنا چاہتے تھے کہ جو مستقبل کے مہمار ہوں گے علام اقبال نے امت کو جو نصیحت کی اور جیسا وہ اس قوم کو دیکھنا چاہتے تھے اس کردار کی جھلک خود ان میں بھی موجود تھی ایک محفل میں کسی نے علام اقبال سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کیجئے کوئی مشورہ دیجئے تو اقبال نے کچھ بہت خوبصورت اشار کہے کہ جن کا مفہوم یہ تھا کہ اس دنیا میں زندگی اتنی خوبصورتی سے اتنے با کردار اور باکمال انداز میں گزارو کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے کہ خود خدا کو بھی افسوس ہو کہ کتنے خوبصورت زندگی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے یہ قلندرانہ بات کہنے کیلئے بھی ایک کردار ایک یقین چاہیے اللہ تعالیٰ پر ایک مان اور اس سے ایک تعلق چاہیے یعنی اتنے کمال اور عروج پر پہنچو کہ پورا جہان تم سے پیار کرنے لگے وہ جو بزرگوں نے پہلے بات کہی ہے کہ زندگی دنیا میں اس طرح گزارو کہ لوگ تمہارے پاس آنے کے لیے بھی چین ہو اور جب تمہارے انتقال ہو تو تمہارے پیچھے تمہیں یاد کر کے رویا کریں اللہ معاقبال کی زندگی اسی قول کے مزداق تھی سن 1922-23 میں جب اللہ معاقبال کو سر کا خطاب ملا تو کئی لوگوں نے ان پر اعتراضات اٹھائے کہ یہ تو مسلمانوں کو عزت اور غیرت اور آزادی کا پیغام دیتے تھے اور خود انہوں نے انگریزوں سے سر کا خطاب لے لیا لاہور میں ان کے دوستوں نے ان کے عزاز میں ایک دعوت کا احتمام کیا اقبال جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ انگریز گورنر بھی مدود تھا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب مل چکا تھا اقبال نے وہاں بڑے واضح طور پر کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سر کا خطاب کی وجہ سے میں سچ بولنے سے رک جاؤں گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اگر مجھے حکومت وقت نے یہ خطاب دیا ہے تو میری علمی خدمات کی وجہ سے دیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ میں ان کا ملازم ہوں یا میں ان کی اقتداء کروں گا یا ان کی مرضی پر چلوں گا اس محفل میں علامہ اقبال نے پیام مشرق کی وہ خوبصورت نظم پڑھ کر سنائی کہ جو ہم یہاں پیش کرنا چاہیں گے اس نظم کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سر کا خطاب ملنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایسی نظم پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کو یہ کہنا کہ وہ نعوذ باللہ انگریزوں کا ملازم تھا یا انگریزوں کی کہنے پر وہ سب کچھ کر رہا تھا تو اس سے بڑا بہتان اور ظلم کوئی اور نہیں ہو سکتا اس حیرت انگیز اور رومانوی نظم میں اقبال آنے والے وقت سے متعلق بشارت دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک بار پھر وہ کمالات اتا ہونے والے ہیں کہ جو ماضی میں کبھی مسلمانوں کو نصیب ہوئے تھے ایک مرتبہ سر اکبر حیدری کے جو ریاست حیدر آباد دکن کے صدر آزم تھے نے علام اقبال کو ایک ہزار روپے کا چیک بطور توازو بھیجا مگر ان کے خط سے اقبال کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ احسان جتانا چاہتے ہیں لہٰذا اقبال کی خیرت نے اسے قبول نہ کیا اور انہوں نے وہ چیک واپس بھیجوا دیا اس موقع پر ایک نظم بھی کہی کہ جس کا ایک شعر ہے کہ ایک فقیر کی غیرت یہ برداشت نہ کر سکی کہ اس کو صدقہ دیا جائے یا کوئی اس پر ترس کھائے ان کے نزدیک فقر کی تعریف مسکینی یا غربت ہرگز نہیں تھی اقبال نے مومنوں سے جس فقر کی بات کی اس کا مفہوم بہت روحانی اور وسیع ہے بلکہ انہوں نے اسے اپنے ایک شعر میں بھی بیان کیا ہے کہ میرے نزدیک فقر غریبی مسکینی اور عاجزی کا نام نہیں فقر اس کا نام ہے کہ انسان کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہ ہو اور وہ آلہ ترین عوطے پر بھی رہے چاہے پورے دنیا کا سفر کرے ہر طرح سے شان و شوقت کی زندگی گزارے لیکن دنیا اس کے دل اور نگاہ میں اتری ہوئی نہ ہو مطلب دنیا گل ہے نہ کہ درد دل والی بات کہ وہ دنیا کو مٹی سمجھتا ہے اور اس کو دل میں جگہ نہیں دیتا یہ ہے اقبال کا فقر موسیقی